آپ کا شواگت ہے دوستو آج ہم بات کریں گے کپور کی بارے میں کپور کے بارے میں ہر کوئی جانتے ہیں کہ اس کا استعمال پوجہ میں کیا جاتا ہے لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ پوجہ کے علاوہ اسکن کے لیے بھی وہ بہت فائدہ مند ہے وہ تیل جوڑوں کے داد میں بھی لفگاڑی ہے دوستو اس کے فائدے کے بارے میں جاننے کے لیے بھیڈیو کو پورا دیکھیں دوستو چہرے پر مہاشے داگ دھبے ہونا عام پریشانی ہے لیکن اس کے لیے کپور کا تیل بہت ہی اشاردار ہے اس سے چہرے پر لگانے سے داگ دور ہو جاتے ہیں اور مہاشے سے بھی چھٹکرائے پائے جا شکتا ہے وہ اسکین کی الرجی بھی دور کرتے ہیں رشائی میں کام کرتے شماعی کئی بار ہاتھ جل جاتا ہے اور کئی چوٹ لگنے سے نشہ پڑ جاتے ہیں تو پانی میں تھوڑا شاک کپور ملا کر لگا لے اس سے لگاتر لگانے سے داگ گائب ہو جاتے ہیں دوستو پیروں میں ایڈیا فٹ گیا ہے تو کپور کا تیل انہیں بھرنے میں مددگار ہے پانی کو گرم کر کے اس میں تھوڑا شاک کپور ڈال لے اور پیروں کو کچھ دیر بھگو کر سکروپ کرے اور کسی کریم سے مسج کرنے سے پیر ملائم ہو جاتے ہیں تچا پر لال ریش پڑنے پر پانی میں کپور ملا کر پیسٹ بنا لے اور ریشش پر لگائے اس طرح کچھ دن لگاتا استعمال کرنے سے راحت ملتی ہیں کپور بالوں کو مضبوط بناتا ہے کسی تیل میں اسے ملا کر بالوں پر لگانے سے لاب ہوتے ہیں اسے لگانے کے ایک گھنٹے بعد بال دھولے کپور کے تیل سے بالوں کی مشہج کرنے سے جھڑنے کی پریشانی دور ہو جاتے ہیں دوستو جوڑوں میں درد اور اشاریدی شاموشہ ہونے پر کپور کے تیل کی مالس کرنے سے آرام ملتے ہیں وہ گٹیاں کے روگیوں کے لیے بھی فائدہ منت ہوتے ہیں مانگشو پیشیوں کو دد سے راحت دینے میں وہ بہترین ہے سردی جکام اور فیپڑے شموندنی روگوں میں کپور گھوسنے سے فائدہ ہوتا ہے بھیکش بام جیسے کئی اتپادونوں کو بنانے میں کپور کا پروگ کیا جاتا ہے دوستو کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری بھیڈیو کیسے لگی ہم امید کرتے ہیں کہ یہ بھیڈیو پشند آئی ہوگی پشند آئی تو لائک شیئر ضرور کریں شانتی لائف سٹائل شاست اور شندر جسے جوڑی بھیڈیو پرتے دن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب اوشہ کریں اس کے بعد جو بیل بٹن ہے اس کو بھی پریس کر لیے تاکہ ہر بھیڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنباد آپ کا دن شبور ہے